موسیقی وَعَقَّهُ الرُّجُلُ الزَّوْجَتُهُ وَعَقَّ أُمَّهُ جب لوگ بیدیوں کا دھنبر لے لگے اور وَعَقَّ أُمَّهُ اور اپنی ماں کے نفرمان ہو دائیں ماں اپنے بیٹی کی شادی کرتی ہے بیٹی کی شادی کرتی ہے بہو لے کر آتی ہے بیٹی کی شادی کرتی ہے بہو لے کر آتی ہے بیٹی کی شادی کر دیتی ہے اسے رخصت کر دیتی ہے تو بیٹی تو سب سے زیادہ اس کا شوہر عزیز ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے ماں سے زیادہ رکھوک ہے لیکن نفرمان نہیں گھر میں بیٹی بہو موجود ہیں اب بہتا جو ہے ماں سے زیادہ بیوی کا فرموڑ دار ہے یاد رکھیے یہ حقوق سیکھنے کی ضرورت ہے اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے میرے اور آپ یہ حقا اولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے ہو پندرہ سو سال پہلے حقا علیہ السلام نے یہ ارشاد پڑھایا اور آج دیکھیں ایسا لگتا ہے جسے ابھی پردہ اٹھایا اور سامنے موجود ہے آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں کے فرابردار ہیں اب تو بیویوں کے بھی فرابردار نہیں رہے اب تو بہت بات آگے نکل گئی ہے بیویوں ہونے کے باوجود بھی لانت کے اندر گرفتار ہیں بچے موجود ہیں لانت کے اندر گرفتار ہیں لانتوں کے اندر گرفتار ہیں اللہ کی عظام میں گرفتار ہیں جس معاشرے کے اندر بدکاری عام ہو جائے شراب عام ہو جائے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا بدکاری عام ہو جائے گی شراب عام ہو جائے گی تو پھر اب سمجھ لو قیامت قریب اب سمجھ لو قیامت قریب ہے پھر اسمان پھٹنے والا ہے ستارے ٹوٹ جائیں گے اسمان پھٹ جائے گا اللہ اکبر پوری یہ سورہ نبا کے اندر یہ ساری آیات موجود ہیں آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس لاریب کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا لیکن اس کتاب مقدس لاریب سے بھی ہمارا کیا تعلق ہے جو میں پتا ہو ہمیں تو سیدھا تلاوت نہیں کرنی آتی ہے ہمیں ترجمہ تفسیر میں کیا کون بتا ہے تو بہرحال آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جب یہ معاملات یہ نشانیاں آ جائیں تو اب سمجھ لو قیامت قریب ہے